لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات دو ہزار چوبیس تا پچیس کے لیے زابطہ اخلاق مرتب کر لیا گیا چیئرمین الیکشن بورٹ کی زیر سدارت اجلاس مرکد ہوا خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کو بھاری جرمانی کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے مزید تفصیلات دیکھیں اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا انقاد فروری دو ہزار چوبیس میں ہونے جا رہا ہے بار الیکشن کے حوالے سے الیکشن مہم اور تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سلسلے میں چیئرمین الیکشن بورٹ لاہور ہائی کورٹ بار میہ عرفان اکرم کی زیر سدارت اجلاس منقض ہوا اجلاس میں امیدواروں سے باہمی مشاورات کے بعد انتخابات کے لیے متفق کا ذابطہ اخلاق تیار کیا گیا چیئرمین الیکشن بورٹ میہ عرفان اکرم نے کہا ہائی کورٹ بار کے اندر اور اہاتے میں فلکسز بینرز اور پلے کارڈ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی امیدوار اپنے حامیوں کو اشائیہ بھی نہیں دیں گے ہم نے بہت ساری چیزوں پر پبندی لگائی ہے ہم نے بار روم بار پریمیسز سے باہر کھانوں پر بھی پبندی لگا دی ہے ہم نے جو کارڈ ہے اس کی تقسیم پر بھی پبندی لگا دی ہے ہم نے جو سڑکیں بھڑی ہوتی ہیں بینرز اور ہورڈنگ سے ان پر بھی پبندی لگا دی ہے اور اس کے علاوہ مختی جگہ پر جو کھانے ہوتے ہیں ان پر بھی پبندی لگا دی ہے اور تمام امیدواران نے ہم سے اس بات کا اہد کیا ہے کہ وہ اس ذابطہ اخلاق کی نہ صرف پبندی کریں گے بلکہ ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے ڈپٹی چیئرمن الیکشن بورٹ حسیب اللہ خان نے کہا اجلاس میں تیہ کیے گئے ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر امیدواروں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گی اس میں دیتا ہے پایا جو بھی انہوں نے ذابطہ اخلاق تھا اس کو انفورس کرنے کے لیے تمام لوگوں کی کنسنسز دی اور بڑا اچھے طریقے سے محصر طریقے سے تمام کینیڈیٹس نے انڈرٹیکنگ دی کہ وہ اس ذابطہ اخلاق کی ہر ممکن طور پر بابندی کریں گے ادروائز ان کے اوپر بھاری جرمانے کا بھی چیئرمن صاحب نے اعلان کیا آپ کے مشاورات سے ذابطہ اخلاق مرتب کیا خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے کیمرمین فرحان کے ساتھ عمر حیات وسیر لہور رنگ